اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب پہر حریت سے ہوگے میں ہوں آپ کا فونس نمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوبصورت دنیا تو جناب آج میں لائیا ہوں آپ کو ایک ایسی جگہ پر جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس سٹی کو وزیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹریک سینجری میں تعمیر کی گئی ایک بلڈنگ ہے اور باقی اس کو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس جگہ آج آپ کو وزیٹ کروانے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ سرپرائز ہی رکھوں گا تو چلیے دیکھتے ہیں جی کہ کس بلڈنگ کے پاس آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ ایشیا سے بھی اس کو وزیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی فیوریٹ جگہ ہے اٹلی میں جو بھی وزیٹر رہا ہاتے ہیں وہ اس بلڈنگ کو ضرور دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسا ہے جس کو ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ مسٹیکس تھی جس نے اس کو دنیا کے اندر پجوبہ بنا دی تو چلیے دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کون سی جگہ ہے اس کو آج ہم ست دیکھیں گے وزیٹ کریں گے اور اس کے بارے ہم کچھ تھوڑا بہت جانے کے تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ہیں آج پیزا پیزا سٹی کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں پیزا ٹاور کو تو اس وقت میں چل رہا ہوں پیزا ٹاور کی جانے اور ابھی ہم لوگ وزیٹ کریں گے پیزا ٹاور کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جانے گے کیونکہ ہاتھ سالب کافی بڑی تعداد ہیں جو لوگ ہیں وہ پیزا ٹاور دیکھنے کے لیے اس ایرئے کو دیکھنے کے لیے چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیزا ٹاور کو یہ دیکھیں اس طرح سائٹس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ بازار جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ وہی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو عام طور پر اٹلی سے آسانی سے مل جاتی ہیں ادر سیڈیس سے بھی شاپ سے بھی لیکن یہاں پہ یہ جو شاپ پیپرز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ چارج کریں گے کیونکہ زیادہ تک پوری سٹوپ یہاں پہ آتے ہیں اور ٹورس جو ہیں وہ جب والی ڈیس پہ یا ایسے گوم لکھرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اتنا ان چیزوں کا فکر نہیں کرتے کہ کتنے کی چیز ہے تو وہ لوگ ایک دام سے اس کو خرید لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو حریدنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ تصویر بنا لی جائیں ان کو سیلیکٹ کر دی 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 گئے عام مارکیٹ سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اور زیادہ تر جو پروڈکٹ سے وہ یہاں پہر فرنزے کے اندر سیار کی جاتی ہیں فلورنس کے اندر اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو پروڈکٹ سے وہ چائنہ سے امپورٹ بھی کی جاتی ہیں یہ دے سکتے ہیں اپنے میری دونوں سائیڈوں پہ اور اب جناب یہ دوسری سائٹ جو میرے لیفٹ سائٹ پہ ہے ایک لمبی تعداد شامس کی اس مزار کو بھی ہم کوشش کریں گے بعد میں وزٹ کرنے کی لیکن اس وقت میرا جو فوکس ہے لیکن تو ٹائم تھوڑا شام ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو پیزا ٹاور کی طرف لے جائے جائے تو جناب یہ سامنے آپ کو پیزا ٹاور میں لگا اس کو وزٹ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کافی تعداد میں لوگیاں موجود ہیں یہ ہے یہاں کا کیتھڈرل چرچ اسے دوموں بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بدہ ایک سائٹ پر یہ خوبصورت جو بلڈنگ ہے وہ تعلیر کی گئی اور یہ خود بہت شاندار اور ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جو ٹویلتھ سینچری سے بھی پہلے کی بتائی جاتی ہے اور یہ سارا جو سٹرکچر اس کی جو چیننگ کی گئی یہ سارا سٹرکچر جو بنایا گیا یہ ٹویلتھ سینچری کے اندر بلڈ کیا گیا اور اس کے اندر کافی سارے میوزیوم اور اس طرح کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں یہ جو طرز تعمیر ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر ریزرٹ کیا ہو تو آپ کو یہ چیز دیکھنے تو وہاں یہی فنے طرز تعمیر جو وہاں پر بھی ملے گا کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی اپنی بلڈنگ کے پاس پاس کا جو رکبہ ہے جو ایریا اس کو کھلا رکھتے تھے یعنی کہ اس کے اندر باغ اپنی بیچے بغیرہ جس کی جو ایزمپل ہے وہ حضوری باغ ہے اور اس کے علاوہ اور جو بادشاہی مسئل کے ارد گر جگہ ہے وہ سب اسی طرح کا ہی طرز تعمیر ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نائن سے لے کے فورٹین سنچی تک مسلمان لوگوں نے جہاں جہاں پر بھی حکومت کیا ہے انہوں نے کچھ کسی طرز تعمیر کی جو بلڈنگ دے وہ تعمیر کیا ہے اور یہ جو فنے تعمیر ہے یہ ترکی کا اور انہی ملکوں سے لیا گیا فنے تعمیر ہے اس کو ان لوگوں نے یہاں پر اڈاپ کیا ہے کیونکہ جب ان لوگوں نے ان کنٹریز کو وزٹ کیا تو انہوں نے بھی بلکل ایسی ہی بلڈنگ جو کو مسلمان ب بنا رہے تھے بلکل اسی طرز کی بلڈنگ اسی سٹکچر کے ساتھ جو اگر بنانی شروع کر دی جی تو اس بلڈنگ کو دنیا کے عجوبوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں جی خوبصورت دنیا پر میرے کیمرے کی آنکھ سے ایک نیا عجوبہ تو یہاں پر اس جگہ پر بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ہاتھ اوپر کر کے یا کچھ کر کے اپنی تصویر بناتے ہیں تو بلکل یہ جو ٹاور ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں یا اس کو آپ تکا دے رہے ہیں تو یہ بہت امیزنگ جگہ جو ہے وہ انہوں نے بڑی زبردست کر کے کہ جس میں انجینئر نے کیا دیکھیں اس نے کیسا سوچا یہاں پر کہ انہوں نے پتا نہیں ہے اب اس وقت یہ بات کے اندر جب کیمرہ جو ہے اس کی ایجاد ہوئی ہے تو انہوں نے یہ تصویروں کے لئے یہ جگہ جو ہے وہ بنا دی ہے اور اب لوگوں کو بتا دیا گیا آپ لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی یہاں پر ایک خات سینے کر کے کوئی ہاتھ اوپر کر کے اور کوئی آسکرین کھاتے ہوئے ٹاور کے ساتھ جو ہے تو آپ اپسرو بیشتر لوگوں کو فیس بک پہ یا ویسے اگر کبھی آپ وزٹ کرنے کے لئے ہیں تو آپ یہاں پر جو تصویریں بنائیں گے وہ بڑی زبردست کلر فول تصویریں ہوں گی اور اٹریکٹ کریں گی دور سے دیکھنے والوں کو بھی موسیقی 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 پیزہ ٹاور کو مطلیق یہاں لکھتے ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس پورے دوموں کے اندر جو ہے وہ کتنے موزیومیں ہیں یہ اس چرچ ہے یہاں پر اور یہ جو بڑیلنگ ہے اس کے بارے میں سے ملتا ہے سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ لکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک سائٹ آپ بہت تھوڑی سی جو ہے وہ نیچے کی جارت نظر آئے گا تو یہ ہی اس کے اندر وہ چیز ہے جو بات کے اندر اس کی جو ہے وہ بہت بڑی خوبی سمجھ لیگی ہے اس لیے کچھ جو غلطی ہیں زندگی میں وہ بات کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے جاتی ہیں لیکن میں تو کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ گلتیوں سے سیکھتا ہے اور کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو تلی ہوئے آپ کو جوبا گنا رہے ہیں موسیقی 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 جو رکھل لینے ایٹلی میں رزت کرنے کے لیے بیزا ٹاور کے بلکل نیچے جو ہے اس وقت کھڑا ہوں اتنا زبردست جو ایو ایس پر لینکھا اور جو لگتا ہے کہ یہ سارا کمپلیٹ ایرگ ہے اس کو ایک بقائدہ پلاننگ کے تعدہ اب ایٹلی کو آتے ہیں لیکن یہ ایک زبردست جگہ ہے ایٹلی میں رزت کرنے کے لیے اسی لیے تو دنیا سے جتنے لوگ اٹلی کو آتے ہیں ان کی کوشش ہوتے لئے کہ پیزا ٹاور جو ایک کوئی درمی بیزر کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ یہ سارا ایریا ڈرپ کیا گیا ہے جو کہ بیزرٹرز کو اپنی جانب پٹرک کرتا ہے پیزا ٹاور کے ایل پیزا کو اس طرح کے خوبصورت آؤٹڈور انڈور ریسٹرونٹس سے رہیں گے لیکن جہاں پر وہ لوگ جو پاکستان سے آئیں یا کسی اور مسلمان ملک سے وزیٹ کریں تو وہ اس چیز کا حیال رکھیں کہ یہاں پر حلال فوڈ جو ہے وہ پیزا ٹاور کے انڈورٹ بلکل نہیں ملے گا یہ ایک پیاسہ دوموں میں بلکل نہیں ملے گا اور اگر کسی ڈریکشن میں ہم لوگ جلتے جائیں تو آگے چل کے پیزا یونیورسٹی ہے جہاں پر ایشیا سے بھی کافی جو سٹوڈنٹس ہیں فارر وہ سٹیڈی کے لیے یا اپنا سمیسٹر وغیرہ جو ہے کوئی ایک تو اس کو کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا ایٹرنشپ کو غیرہ کی تلاش ہوئے یا کسی کونفرنس کے اندر آتے ہیں تو بلکل یہی رستہ یہی ڈریکشن جو ہے وہ پیزا یونیورسٹی کی جانب جاتی ہے تو پیزا ایک خوبصورت شہر ہے موسیقی 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 سردی وہ پڑھتی جا رہی ہے اپنے شہر جانے کا امید کرتا ہوں کہ آج کل ماہ جو ہے وہ فیزا سٹی جو ہے آپ نے بزر کیا ہمیں سب بہت آپ کو پسند آئے گا ریکیسٹ کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو اپنی فیملی اور فینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پاس رہنے والوں کا بہت بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں بہت جانت ایک نئے بھی گاہ کے ساتھ جادو بھی ہے اپنی میز بان جب سے اللہ حافظ